اس کے اوپر گوھر و فکر جو ہے حکومت کر رہی تھی مفتا اسماعیل صاحب کا ٹویٹ ہم نے دیکھا جہاں نے کہا کہ میں اپنے اتحادیوں سے پوچھوں گا پھر مشاورت کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے کیسے آپ قیمتیں نیچے لائیں گے اگر تجارت نہیں کریں گے ہندوستان کے ساتھ منظر یہ بات ضرورت ہے کہ پاکستان میں سلاب اور بارشوں کے وجہ سے جو اس وقت صورتحاد ہے اس میں کئی ہزاروں ایکٹھ جو ہے ہر قسم کے فصل کے پانی کے نیچے آ چکے ہیں اور ہمارے لئے بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے کہ لوگوں کی جو روز مرہ زندگی میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ مارکٹ تک آئیں اور لوگوں کو اس قیمت میں ملیں جو کہ افورڈبل ہو بدقسمتی سے جو ہمارے ایکنومک کنڈیچنز چل رہے تھے جس کی وجہ سے ایک مہنگائی کا دور چلا ہوا تھا یوکرین وال کہلیں آئی ایم ایف کنڈیچنز کہلیں یہ ساری چیزوں کی وجہ سے کافی سارا دباؤ تھا قیمتوں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو اب یہ قدرتی آفت آئی ہے اس سے ہماری یہ سبزیاں بغیرہ جو ہیں وہ خاص کا جو ڈے ٹو ڈے استعمال والی ہوتی ہیں پیاز ٹوماٹر وغیرہ اس کی شورٹیج ضرور مارکٹ میں ہوئی اس سپلائی سائٹ کو ٹھیک کرنے کے لئے ہم نے فوری طور پہ جو ایکشن لیا وہ یہ ہے کہ کمسرم افغانستان اور ایران سے جو کہ ایمیڈیٹ نیبرز ہیں ہم نے نصف اپورٹ شروع کر دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ٹوٹل جتنی بھی ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں وہ سارے بے واف کیے تو اس وقت جو قیمت افغانستان میں فار ایکزامپل ہوتی ہے تھوڑی سی فریٹ اس کے ساتھ ملا کہ وہی قیمت پاکستان میں بھی ہونی چاہیے اب کچھ مارکٹ کے اپنے کنسٹرینٹس ہوتے ہیں ان کے ظاہر کہ یہ سارا کام پرائیوٹ سیکٹر نے کرنا ہوتا ہے جو ایمپورٹرز ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ اس میں اپنا پائدہ اٹھائیں تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیریکٹلی بھی مارکٹ میں انٹرین کرنے کا سوچ رہی ہے تاکہ قیمتیں جو اب سپلائز بہتر ہوئی ہیں تو قیمتیں اس چیز کو ایک حد تک تو ریفلیکٹ کر رہی ہیں لیکن پوری طرح سے نہیں ریفلیکٹ کرنی تو اس پہ بھی انٹرویشن جہاں تک آپ کا یہ دوسرا کنٹینشن ہے انڈیا سے انپورٹ کرنے کا تو انڈیا والا معاملہ تھوڑا زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے ظاہر ہے کہ ہم نے ایک حصولی فیصلہ کیا تھا جب انڈیا نے ایک ایڈیگل ایکشن کیا کشمیر میں کہ ہم انڈیا سے کوئی تجارت نہیں کریں گے اب اس ساری چیز کو ریورس کرنے کیلئے ظاہر ہے کہ ہم نے سارے پروز این پونس دیکھنے ہیں کیس کا ایک طرف ہم چاہ رہے ہیں کہ مارکٹ میں ہمارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک حد تک سستی دستیاب ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کے بورڈرک ساتھ پورا ایک کچھل جو بیلٹ ہے ان کا وہاں سے ٹیریکل اگر کوئی چیز آئے گی تو زیادہ سستی پڑے گی کپیرٹو کے ایران اور افغانستان کے بھی لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور ایشیوز انبولڈو ہیں تو جب تک کہ مشابرت کمپلیٹ ہوتی ہے اور ہمیں کچھل سست بنا دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی یہ جو ہے پیسلہ کیا جائے گا موسیقی